بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں شائع سوئیاں جس کے لئے ہمیں چاہیے بناس پتی گھی گولڈن پاسٹا سوئیاں آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں بیک پالر کی ہو آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں میں اس وقت استعمال کر رہی ہوں گولڈن پاسٹا کی سوئیاں اس کے ساتھ ساتھ چاہیے آپ کو بناس پتی گھی چینی اور ڈیڈز خجوریں یہ آپ کے لئے آپشنل ہیں آپ چاہے تو ایٹ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس میں ملک پیک کوشش کریں کہ تیٹرہ پیک دودھ ہو چاہے وہ ہالپر ہو چاہے ملک پیک ہو کوئی بھی آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے چار ٹیبری سپون بناس پتی گھی کے گھی اب سرخ ہو چکا ہے اب ہم نے گھی میں 200 گرام ایٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم نے سپائی کرتے ہیں اچھے سے ان کو ہم نے سپائی کرنا ہے یہ سپائی ہو چکی ہے اب ہم نے اس پر ایٹ کرنی ہے چینی ہے جو ہماری گولڈن براؤن ہو چکی ہے چینی ایٹ کرتے ہیں تقریباً چار ٹیبری سپون آپ چاہیں تو کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں جیسا مٹھا آپ کو بسان دے اس کے حساب سے آپ اس میں چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ کلر ہونے چاہیے کریں ہونے کھنے کھنے ہونے کھنے کھنی کھنے 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 کی اور آپ نے زیادہ ڈھا لائٹ دی نکر ہنے کھنے گی اور اب اپنے پہ ایٹ کر دیتے ہیں اب ہم نے اس میں آدھا لیٹر دودھ شامل کر دیا ہے اور ہاف کپ قریبا ہم نے اس میں پانی ایٹ کر دیا ہے پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کور کر کے 10 to 15 منٹس کے لیے آپ دیکھیں پانی ایٹ گزر چکے ہیں یہ اچھے سے ڈیٹ کھجوریں تین سے چار عدد جو ہم نے وہ ایٹ کر دینی ہے اور اس کو ہی مکس کھجوروں کی جگہ پہ آپ اس میں چھوارے بھی ایٹ کر سکتے ہیں کھجور کے علاوہ آپ اس میں اور بھی ڈرائی فروٹس ایٹ کر سکتے ہیں پیستہ بادام وغیرہ اپٹر 15 منٹس پانرہ منٹس گزرنے کے بعد اب ان کی کنڈیشن کو جنو ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ڈرائے کر دینا دیکھیں جب یہ اتنی ڈرائے ہو جائیں تو آپ نے ان کو دم پہ رکھ دینا ہے نزید جو آپ نے 15 منٹس کے لیے ان کو لو فلیم پہ دم پہ رکھ دینا ہے پانہ منٹس گزر چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں دودھ کتنا ڈرائے ہو گیا ہے دودھ کتنا ڈرائے فارم میں آگیا ہے خوشک ہو جکا ہے دودھ کتنا ڈرائے فارم میں آگیا ہے ڈرائے ہونا شروع ہو گیا ہے اور سوئیاں ہماری وہ بلکل دیکھیں پین سے الگ ہو رہی ہے آلماسٹ ڈن ہو چکی ہیں یہ اور ابھی ہم نے اس کو مزید جو ہے وہ جب تک کہ بلکل ڈرائے نہیں ہو جائیں گی ہم نے اس کو بھی چولے سے نہیں اتارنا ہے لیکن آپ نے ہر دو تین منٹ بار چمچ چلا کے ضرور دیکھنا ہے کہ جل نہ جائیں اب یہ دیکھیں بلکل جو ہے ہماری وہ سوئیاں بلکل تیار ہو گئی ہیں دودھ جو ہے وہ بلکل پھوشک ہو گیا ہے اور خویا بن گئے اب ہماری مزیدار سی لذیذہ سی شاید سوئیاں ریڈی ہیں اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں سوئیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں اب ہم اسے کھا رہے ہیں اور آپ سے ملکات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے سوئی موسیقی